بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رمضان المبارک کا بہترین مہینہ خیر و آفیت کے ساتھ گزر گیا اور عید بھی منائی گئی لیکن رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی روزہ رکھنے کے ترغیب آئی ہے جس میں شوال کے چھ روزی بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ثم اتبعہ بسط من شوال فدالک سیام الدہر کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے بھی رکھ لیے تو یہ ایسا ہے گوئے کہ اس نے اپنے پوری زندگی میں روزے رکھے ہیں اور اسی طرح ہر مہینے کے تیروی چودی اور پندروی تاریخ کے روزوں کے بھی فضیلت وارد ہوئی ہے اور اس کے رکھنے کے خصوصی ترغیب آئی ہیں لہٰذا ہر مہینے میں بھی ان تین روزوں کے رکھنے کا احتمام کرنا چاہئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے کے ان تین روزوں کا احتمام کرتا ہے تو یہ ایسا ہے گوئے کہ اس نے پوری زندگی میں روزے رکھیں اس کے وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دس نیکیوں کی برابر سواب عطا فرماتا ہے تو اس وجہ سے جب کوئی شخص ہر مہینے میں تین دن روزے رکھتا ہے تو یہ ایسا ہے گوئے کہ اس نے پوری مہینے کے روزے رکھیں تو اس وجہ سے اس کے ترغیب آئی ہیں کہ شخص پوری زندگی میں روزے رکھنے والا شمار ہوگا اگر وہ ان تین روزوں کا احتمام کرتا ہے اسی طرح دس محرم کے روزے کے بھی ترغیب آئی ہیں اس کے ساتھ نوی یا گیار بھی تاریخ کا روزہ بھی ملانا چاہئے اسی طرح پیر کے دن اور جمعات کے دن کے روزہ رکھنے کے بھی ترغیب آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہیں یہ بھی ترمیزی شریف کے روایت ہیں کہ اللہ کے دربار میں اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پیر کے دن اور جمعات کے دن پیش کرے جاتے ہیں میں اس کو فسن کرتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں تو لہٰذا ان دنوں کے روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت کچھ دے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين